موسیقی 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 شاکر رسول من بعد ما تبین له الهدہ ویست بغیر سبیل المومنین انوله ما تبلہ ونسله جہنم وساعت مصيرا صدق اللہ وآلہ الرجیم وصدق رسوله النبی القریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین فالسل اللہ قدنا عزیزم في القرآن الحجیم ونفعان ویجاكم في العیات والسکر الحقیم انہو تعال جباز قریم ونملكا بر روح رحیم منع علینا ربنا از بعسى محمد ایده بایده ایدنا باحمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلو علیه دائیمن صلو علیه السرمدہ اللہم صلو علیه سیدنا مولانا محمد والسل مولانا محمد نفاكت کو وطرع بینتی صلو علیه ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم بیمانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم بیمانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا دل بڑا خوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا اس در کا دیوانہ بنا اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اجازت اس بہانے ہی سے اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اجازت یا الہی خاک کر کے مجھ کو بیمانہ بنا یا الہی خاک کر کے مجھ کو بیمانہ بنا اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اجازت یا الہی خاک کر کے مجھ کو بیمانہ بنا چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی اقل ہے چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی اقل ہے اقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا اقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے دل کو اپنے بلفت احمد کا کاشانہ بنا دل کو پہلے بلفت احمد کا کاشانہ بنا ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجا ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجا دل میرا شمی رخ احمد کا پروانہ بنا دل میرا شمی رخ احمد کا پروانہ بنا میرے دل میں خب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے میرے دل میں خب احمد کے گل بوٹے کھلے اب اسے کعبہ سمجھوائیس کی بتخانہ بنا اب اسے کعبہ سمجھوائیس کی بتخانہ بنا میرے دل میں خب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے خسن خرشی نہ مستعب کے جمال میں نہ خسن ماں نہ خرشی کے جمال میں نہ خرشی کے جمال میں جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے جوابِ سل میں طلب کی رفاقتِ جنت جوابِ سل میں طلب کی رفاقتِ جنت کمالِ ہوش ربیہ درے سوال میں کمالِ ہوش ربیہ درے سوال میں ہے خدا بھی جس کو روف الرحیم کہتا ہے خدا بھی جس کو خدا بھی جس کو روف الرحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وحی حشر کس خیال میں ہے میرا نبی ہے وحی حاشر کس خیال میں ہے خدا کو بھی رہی منظور اس کی خشنودی خدا کو بھی رہی منظور اس کی خشنودی نقوچ مجھ سے یہ کیا آمینہ کے لال میں ہے اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نظر آنے یقیدت پیش خرم آئے ایک بار اور حدیث علاق پیش خرم آدھے ایک بار اور نظر آنے یدیو شریف پیش خرم آدھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور چلا ایسے راستے پر جو مومنین کا راستہ نہیں ہے مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلا ہم اسے پھیڑ دیں گے اسی طرف اسی طرف وہ پھیڑ گیا اور ہم اسے جہنم غصید کریں گے اور کیا بھی بری بلٹنے کی چکھا اس میں ایک بہت بڑے رابطے کی تعلیم دی جارہی ہے اُس ارشاد میں اور انجام و نتیجہ بتایا جاتا ان کا جو رسول کی مخالفت ہے مگر بات جو کہی گئی ہے جہنم رسید ہونے کے لیے رسول کی مخالفت کابی تو پھر اب یہ استباع والی بات کہاں سے آگی ہے ایسا لگتا ہے کہ جب دونوں باتیں ہوں دو وہ نتیجہ پہلی بات رسول کی مخالفت اور دوسری بات مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلنا یہ دو بات اس کے نتیجے میں یہ بات تو کیا یہ دو چیزیں ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول کی مخالفت ہو اور مسلمانوں کے راستے پر بھی یاد چل سکتے ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلیں اور رسول کی موافقت ہو تو جب دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملہو تو دو کے ذکر کی ضرورت کیا بہلے میں رسول کی مخالفت کو جہنم کا ذریعہ بتایا گیا اور یہ کافی ہے مگر یہ سمجھا کیسے جائے کہ کون رسول کا مخالف سبھی تو اپنے کو موافقت بتاتے ہیں کون ہے جو اپنے کو رسول کا مخالف کہے تو سمجھنا مشکل کہ سبھی اپنے کو موافقت بہتے ہیں تو قرآن نے ہمارے کو سہارا دیا دستگیری کی کہ مخالف کو سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ مومنین کے راستے سے ہٹ کے کون چلنا جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے وہی مخالف ہے ربی میں آپ کو بتاؤں اس کو مزید توضیح کرنے سے پہلے آپ نے تو بھی غور کیا کہ آپ اپنے کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں سب اہل سنت ہیں نا سب ہی اپنے کوئی سننی کہتے ہیں نا تو کبھی اس غور کیا کہ آپ سننی کہتے ہیں یا اہل سنت کہتے ہیں دیکھ رہا ہم نے تو عجیب بات کی کہ سننی وہ ہے جو سن کے ایمان لائے ارے بھئی پہلے آدمی سنتا پھر مانتا چاہے صحیح سنے جائے غلط صورت یہ عجیب بات سننی جو سن کے مانتے ہیں حالانکہ جب تک سنے گا نہیں جانے گا کیسے جب تک جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے زمینہ واطعان سنا اور مان لیا مگر یہ بہت ہی سرسری بات ہے آپ اپنے کو جو اہل سنت کہتے ہیں اس کی وجہ کیا دیکھو سنت کا لگ سے بولا کہا جاتا پہلے وہ سمجھ دیں آپ تب آپ کی سمجھ میں آئے گی بات تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا اور کچھ تھوڑی باتیں بتاؤں گا تاکہ وہ یاد رہے سنت کا لفظ ایک تو وہاں بولا جاتا ہے کتاب و سنت کتاب کی مقابلے میں سنت تو کیا اہل سنت سے وہ سنت برا تو کتاب و سنت کی مقابلے کیوں سنت کے ہم ماننے والے اس لیے اہل سنت اگر یہ بات ہے تو آپ تو کتاب کے بھی ماننے والے ہیں اپنے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے ارے بھئے کتاب و سنت میں صرف سنت ہی کو تو نہیں مانتے آپ کتاب کو بھی تو مانتے ہیں نا تو آپ اپنے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے یہ اہل سنت کہتے سنت کا لفظ ایک چکھا اور بولا جاتا یہ فرق ہے یہ واضح ہے یہ سنت ہے یہ نفل بولا جاتا تو کیا اس سنت کی مجھے سےہ آپ آپ کے اہل سنت کیا ہم سنت پڑھنے والے ہیں سنت پڑھنے والے ہیں تو کیا فرق نہیں پڑھتے کیا نفل نہیں پڑھتے کیا واجب نہیں پڑھتے تو اپنے کو اہل واجب ہی نہیں کہتے اہل نفل کہیے اہل فرق کہیے یہ اہل سنت کیوں جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو اہلِ فرد کا ہیں اہلِ واجب کا ہیں اپنے وہ اہلِ نفل کا ہیں یہ اہلِ سنت کی تو آخر یہ ماں ملا کے آئے تو بات یہ نہیں ہے ہم جو اہلِ سنت میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کتاب و سنت والا سنت نہیں وہ فرد و واجب کے مقابلے میں جو سنت ہے وہ سنت نہیں سنت راستے کو کہتے ہیں چلے ہوئے راستے کو کہتے ہیں ہم مومنینِ صالحین کے طریقے بسروق میں چلتے ہیں اس لئے ہم ہیں اہلِ سنت جس راستے پر مومنینِ صالحین چلے ہم اُس پر چلتے ہیں بنے ہوئے راستے پر چلتے ہیں راستہ بنانے کی کوئی نہیں کرتے راستہ بنانے کی کوئشش نہیں کرتے شاہرہ بن چکی ہیں اب ہم اُسی پر چلتے ہیں صالحین اُسی پر چلے اقواز اُسی پر چلے اکتاب اُسی پر چلے شریعت کی یہ چار راستے ہیں یہ حنبی شاہرہ ہے یہ شاہرہ ہے یہ مالکی شاہرہ ہے یہ حنبلی شاہرہ ہے یہ چاروں راستے پر چلنے والے صالحیر تھے جو اقتاب و احواس تھے اقتاب و اعبدان ہوئے چل کے منزل تک پہنچ رہے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے اور جب طریقت کی راہ میں ہم چلے تو وہاں بھی شاہ راہیں ملیں یہ قادری راستہ ہے یہ چشتی راستہ ہے یہ نحبندی راستہ ہے یہ سہرگردی راستہ ہے سارے چھوٹے چھوٹے راستے انہیں راستوں میں آکے ملے ہیں جو جو بھی چل آئے تھے وہ کامیاب ہو گیا کہ آپ جب راستے بن چکے ہیں اب ہمارا کام راستہ بنانا نہیں ہے ہم اس سنت پہ چلنا ہے اس لیے ہم ہیں اہل سنت ہم ہیں اہل سنت ایک بات یہ بتاؤ اگر آج آپ کو بمبئی جانا ہو تو آپ یہی تو پوچھیں گے کہ بمبئی جانے کا راستہ کون ہے دلی جانا ہو تو دلی کا راستہ پوچھیں گے یا آج ہی سے راستہ بنانا شروع کریں گے آج ہی سے راستہ بنانا شروع ہم بمبئی جائیں گے مگر کسی اور کے راستے پر نہیں جلیں گے ہم اپنا راستہ بنائیں گے تو بمبئی نہیں پہنچے گا راستہ بنانے ہی میں تیری زندگی خطر ہو جائے گی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ بمبئی جانے کے لئے پوچھتا ہے کہ کون سا راستہ ہے اور خدا سب جانے کے لئے نہیں پوچھتا کہ کون سا راستہ بنا ہے کون سا راستہ بنا ہے وہ راستہ بنا ہوا ہے تو اسی پر چل تو اسی بنے ہوئے راستے پر چلنا یہ سنتِ مومنینِ سالحین ہیں اور ہم اس پر چلتے ہیں ہم ہیں اہلِ سنت اور جو بزرگوں کے راستے کے نہیں چلتا وہ ہیں اہلِ بیداد اللہ عنہ صلی اللہ عنہ شہیر نمو اللہ عنہ محمد کامہ سے بہت اختصار ایک دوسرہ نقطہ میں آپ کے ذہر میں ڈالوں ایک بات بتاؤ اگر ہم اپنے کو اہلِ فرض کہیں یا اہلِ واجب کہیں تو ایک مشکل کیا رہا ہے ایک بات بتاؤ فرض کی عمر کیا ہے اب آئیے فرض کی عمر دیکھیں کوئی چیز آپ پر فرض کب ہوگی جب آپ بالی ہو نماز کب فرض ہے جب آپ بالی ہوں گے یہ بھی تو فرض ہے زکاة کا فرض ہے جب آقل بالی صاحبے نساب ہوں گے حج جتنے عمال ہیں تو اب فرض کر لیجے کہ کوئی بارہ سال کے بعد یہ پندرہ سال نے لیجے جو ہم دوڑ سے عمر میں بالی ہوا تو پندرہ سال سے اب اس کا فرض شروع ہوا اور پانچ سال میں مر گیا تو اس کا فرض پانچی سال اس لئے کہ مرنے کے بعد کچھ فرض نہیں مرنے کے بعد کوئی عمل فرض نہیں اور اگر کوئی پچیس سال زندہ رہا تو اس کا فرض کی عمر پچیس سال کیا مطلب پندرہ سال سے پہلے بھی فرض والا نہیں مرنے کے بعد بھی فرض والا نہیں تو اگر اپنا نام اہل فرض رکھو تو پندرہ سال کے پہلے کیا اور مرنے کے بعد کیا نہ ادھر فرض نہ ادھر کوئی فرض اگر اہل واجب رکھو تو نہ پالک ہونے سے پہلے کچھ واجب نہ مرنے کے بعد کچھ واجب تو کیسی تو کوئی پانچ سال کا اہل فرض ہوگا کوئی پتیس سال کا اہل فرض ہوگا کوئی پچاس سال کا اہل فرض ہوگا دیکھا فرض کی عمر دیکھ لیں اب سنت کا معاملہ دیکھو پیدا ہوئے دو سنت مدان اقامہ سنت خطنا سنت عقیقہ سنت بچمنے کی ساری تربیت سنت اچھا نام رکھنا سنت اور پھر جب بالک ہو گیا تو سارے فرائش کو سکھانا سنت اور پھر فرد کا جب معاملہ چلا تو وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہا جب مرا تو مرنے کے بعد نہلانا سننا گفن پہلانا سننا جنابے پہ لے کے جانا سننا حبر میں اتارنا سننا اور پھر قبر سے اٹھنا سننا اور حشر میں جانا سننا اور پھر اس کے بعد بلترا سے گزرنا سننا اور جنت میں جانا سننا اور جنت میں رہنا سننا اور ہمیشہ رہنا سننا ہمیشہ رہنا سننا موسیقی موسیقی اسی لئے ابتدا سے لے کے آخر تک ہم سنت پر چلے تو ہم ہوئے اہلِ سنت اس لئے ہم اہلِ سنت ہیں تو سنت کا دامن اسی لئے پکڑ لکھا کہ سنت ہی ہمارا سب کچھ ہے ارے بھئی کچھ لوگ سنت کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے فرم اوپر بڑا زور دیتے ہیں بڑا زور دیتے ہیں اور جو حاجی صاحبانی انہوں سے جا کے منظر دیکھتے ہیں نا وہاں جب جماعت ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو نا سنت شروع میں پڑھتے ہیں نا آخر میں پڑھتے ہیں بیچارہ ہندوستانی یہی جاتے پڑھتا ہے اول بھی پڑھتا ہے آخر پڑھتا ہے مگر وہ لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے کی بکڑ کے لائے گئے تھے اور ابھی چھوڑ دیئے گئے اور سب سے پہلے نکلنے کی جو جہد ہو رہی ہے یعنی اتنی تیزی سے مسجد سے نکلتے ہیں کہ اتنی تیزی سے ساعت جنت میں بھی نہ جائے یہ طرح تیزی کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھا آپ نے عالمیت کو ختم کرتے ہیں اور یہ ایک تصور ڈال رہے ہیں کہ اگر سنت کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی جس کے پڑھے بغیر کام نہ چلتا تو خدا ہم پر فرض کر دے گا اور جب خدا نے جو فرض کر دیا وہ کافی اس پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں اور کہیں کہیں ایسی زیدہ دلیری لوگ کرتے ہیں کسی زمانے میں میں نے ایک رسالہ دیکھا تھا وہ بینگلور سے نکلتا تھا اس کا نام الحق ایک شمارہ نظر کے سامنے گزر گیا تھا تو میں نے جب اس کو پڑھا تو نام تھا اس کا الحق پڑھنے جو بات پتا چلا یہ ہے الباطل اس میں ایک عجیب بات یعنی سرکار کی سنت سے جس خضر دور ہونا چاہتے ہیں اس میں ایک عجیب بات بتائی کہ میرات کی رات اگر قرآن کریم کوئی پڑھے تو یہ بھی بیدار کوئی نماز پڑھے تو یہ نماز بھی نہ جائے میرات کی رات نماز پڑھنا تلاوت قرآن کرنا بھی نہ جائے ہرے بھی خدا کی عبادت کوئی وقت تکی پابندی تو نہیں تھی چند اوقاتیں مکروحہ ہیں وہ سب کو معلوم ہیں یہ کیسے جدت ہو رہے ہیں یہ کیسے نہ جائے تو میں نے بہت ہور کیا ایک بات سبج میں آئی یہ معاملہ کچھ ہور ہے کہ جب تم میرات کی رات میں عبادت کرو گے اور کوئی پوچھے گا کہ آج تو کیوں ہی تلاوت کر رہا ہے آج کیوں تُو عبادت کر رہا ہے تو تُو یہی تو کہے گا آج بڑی مبارک رات ہے آج اللہ کے رسول کی میرات ہوئی تھی آج برکت والی رات ہے تو اس عبادت سے رسول کی یاد آتی ہے لہٰذا یہ عبادت نہ جائے رسول کی جو یاد آ رہی ہے یہ یاد نہیں آنا چاہیے رسول کی یاد کو مٹانے کے لیے خدا کی عبادت کے خلاف بولا ہے سلاوت قرآن کے خلاف بولا میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نادان رسول کی یاد کیا مٹا سکے گا کیا مٹا سکے گا رسول کیسے نہیں یاد آئیں گے اکثر میں پوچھ لیا کرتا ہوں مجمع والوں سے یہ عیشہ کی نماز آپ پڑھ کر کے آئے مجھے بتائیے کتنی رکایتیں آپ نے پڑھیں سیدھے سیدھے ہم پتا دیں گے کہ سترہ رکایتیں پڑھیں اب مجھے ازاں سے تفصیل بتا دیجئے کہ جا جا آپ نے پڑھا تو آپ کہتے ہیں کہ چار ہم نے سنت پڑھی پھر چار فرد اس کے بعد پھر دو سنت پھر دو نفل پھر تین بیتر پھر دو نفل اس طرح کر کے سترہ نمازیں ہوئیں میں نے کہا اس میں فرد کتنا کہا چار میں نے کہا باقی پیرا فرد دو سال رسول کی یاد مٹانے کی کوشش کرنے والوں گوھر کرو خدا والی دو چار پڑھتے ہیں اور رسول والی دیرہ پڑھتے ہیں جو خدا نے فرد کیا تھا اول بھی سنت آخر میں بھی سنت چاہے سنت نافلہ ہو چاہے سنت واجبہ ہو چاہے سنت غیر موقتہ ہو چاہے سنت موقتہ ہو بہرحال اول بھی سنت آخر بھی سنت اور فجر کی نماز پڑھا تو پہلے رسول والی پھر خدا والی اور زہاب آسر پڑھا تو پہلے رسول والی پھر خدا والی اور اب مغرب پڑھئے تو اگر تین خدا والی تو چار رسول والی آپ پتائیے سنت کو آپ چھوڑنا بھی چاہے تو کہتے چھوڑیں چھوڑنا بھی چاہے رسول کی یاد کو اگر حتم بھی کر رہا چاہے تو کیسے کریں گے مگر کوئی بدبختہ کریے گے نہیں ہم نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھتے سنت تو ہم کہیں گے اچھا سنت نہیں پڑھو گے تو فرض پڑھو گے کی نہیں پڑھو گے ارے فرض تو پڑھو گے نا اب مفتی صاحب سے پوچھو کہ یہ جو آپ فرض پڑھتے ہیں اس فرض میں کتنا فرض ہے اس فرض کے اندار کتنا فرض ہے تو مفتی صاحب بتا دیں گے خانفی فقہ کی روشنی میں کہ سات فرض ہیں نماز میں فرض کل کتنا ہے سات پہلا فرض کیا ہے تحریمہ قیام طرف میں صورت پاتیا نہیں بس قرآن کی کوئی بھی آئے فرضہ ہو جائے رکو سجدہ آخری بیٹھا بالقصد نکل جانا خروج بسودے ہی بالقصد نکل جانا یہ ہوا فرض باقی جو کچھ ہے سب سنت باقی جو کچھ ہے سب سنت اب اگر اس پرض سے سنت نکال دو تو نماز کا نقصہ عجیب بنتا اگر سنت نکال دو تو سورے پاتیا نہ پڑھنا سنت فورا کوئی بھی تین آئے پڑھا کہ رکو میں جاؤ مگر ٹھیرنا نہیں ٹھیرنا سنت کوئی تسبیح پڑھی تو سنت کہیں بھی تعدیلِ ارکان دیا تو سنت سجدے میں جاؤ فرد اٹھو ذرا بھی نہ ٹھہرنا ٹھہرے تو سنت پھر فارن جاؤ پھر اٹھو بیٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ کھٹا 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 دیرا فرد ادا ہو رہا ہے دیکھنے والا سمجھنا ورزش کر رہے ہیں سنت چھوڑا تو سبحانہ ربی اللہ کہنے کی توفیق شیندے دے سنت چھوڑا تو سبحانہ ربی اللہ عظیم کی برکات سے محروم کر دیا گیا سنت چھوڑا تو سورہ فاتحہ کی تعادتوں سے محروم کر دیا گیا سنت چھوڑا مگر کوئی زدہی پکڑ دے کتاب کچھ بھی تم کہو چائے ورزش کہو چائے کسرت کہو مگر ہم تو فرد والی نماز پڑھیں گے صرف وہیں کھٹا کھٹوالی نماز پڑھیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے جناب والا ایک بات سمجھا جو ٹھیک ہے قیام تو فرد ہے وہ تو کروگے نا رکو فرد ہے وہ کروگے سجدہ فرد ہے وہ تو کروگے مگر ایک بات بتاؤ یہ قیام خدا نے کیا تھا یا رسول نے یہ رکو خدا نے کیا تھا یا رسول نے یہ سجدہ خدا نے کیا تھا یا رسول نے یہ قیرت خدا کی ہے یا رسول کی ہے یہ قبلہ خدا کا ہے یا رسول کا ہے تو یہ قیام بھی سننا یہ رکو بھی سننا یہ سجدہ بھی سننا یہ آخری بیٹھت بھی سننا یہ قرد بھی سننا یہ جہتِ قبلہ بھی سننا اورے یہ اللہ کا حکم یہی لئے نظروا اے مہدو تیری سنتوں کو میں اپنا فرض بنا دوں گا تاکہ تیری یاد مٹائی نہ جا پکے تیری یاد مٹائی نہ جا پکے اللہ سنگیلا سیدنا مقلال رب نسکتر تم اسلامی عبادات پر غور کرو وہاں تو سنت کے سواب کچھ نہیں ہے سنو میں صاف لغمیں کہوں ہم پر صرف رسول کی سنت ہی راتے ہیں ہماری دلیل صرف رسول کی رات وہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے وہ جو کرنے کو کہیں گے وہ ہم کریں گے ہماری دلیل رہی کیا مطلب نہیں شمجھے بھی اہمیت کو قرآن کا کوئی ارشاد ہو ہمارے سامنے قرآن کریم کا کوئی ارشاد ہو ہمارے سامنے کہ یہ مت کرو مثال کے طور پر ایسا مت کرو اور رسول کی بارگاہ میں ہم حاصر ہوں سامنے میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں اور رسول کی زبان سے میں خود سنو کہ رسول کہے یہ کرو قرآن یہ کہے یہ مت کرو رسول کہے کہ یہ کرو تو ہم رسول کی مانیں گے قرآن کی نہیں مانیں گے ہم رسول کی مانیں گے قرآن کی نہیں مانیں گے اس قرآن کو بھی تو ہم نے ایسی رسول کی وجہ سے مانا آئے اللہ عمد صلی اللہ صحیح سب اکرآد معنی سمادی بہت عزیان تلحلی آلہ ایک بات سوچو غور کرو ایک ہی زبان ہے اس میں دو طرح کا کلام نکل رہا ہے ایک کو رسول کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے ایک کو کہتے ہیں یہ میرا کلام ہے جو اپنا کلام کہتے پیش کیا ہم نے اسے حدیث کہہ دیا جو خدا کا کلام کہتے پیش کیا ہم نے اسے قرآن کہہ دیا تو رسول ہی کے کہنے سے ہم اسے حدیث کہتے ہیں انہی کے کہنے سے ہم اسے قرآن کہتے ہیں تو وہ جو کہہ دیں گے ہماری دلیل وہی ہے ہم پر واضب وہ ہیں رسول کا ماننا فرور ہے رسول جس کو منوائیں گے اسے ہم مانیں گے رسول جس کو منوائیں گے جس طرح سے منوائیں گے ہم مانیں گے آتے بعد آتے ہی اسلامیہ کا جائزہ لیں دیکھئے حج کا فرض ہے کی نہیں روزہ فرض ہے کی نہیں ہے فرض اچھا اب مجھے یہ بتاؤ خدا نے کب سہری کھائی خدا نے کب افتار کیا خدا دن پر بھوکا کب رہا تو آپ کہیں گے افتار بھی سننا سہری بھی سننا بھوکا رہنا بھی سننا اور ہم اس کو فرض مان کر کرنے والے اہل سننا ہم ہیں اہل سننا جنا صاحب خیال کرتے چلے جائے تو رسول ہی کا عمل ہے جس کو خدا نے ہم پر فرض کر دیا مستحف کر دیا ضروری کر دیا اب حج کے موقع پر آپ جائیں تو حج کے کیا ہم خدا کا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں خدا کا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں خیل سلے جناب فرض کے نام پر ہمیں بلایا گیا ابھی ہم یہ لملم کے محاضنات میں پہنچیں حکمہ پھڑو اب حالت احرام میں آ جاؤ سلے ہیں قبل کو اتارو لنگی پہنو چادر نہ پیٹو یہ کیا معاملہ ہے چاہرم آیا کہ نہیں آیا پہن لو خدا کی بارکہ ہے جنال اب قریب ہے وہاں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے کون سا عمل لے کے جاؤ گے کون سا کردار لے کے جاؤ گے کیا یہ موہ دکھانے کے لائق ہے تو پہلے ہی سے رسول کی سنت لپیٹ لے رسول کی سنت لپیٹ لے کہ رحمت کی نظر چہرے پہ نہ پڑے لباس پڑے اور اس حال میں اس حال میں ہمیں وہاں پہنچایا گیا اور پہنچانے کے بعد پھر ہم سے کہا گیا لو یہ قابے کا چکر لگاؤ یہ دیکھو یہاں حجرِ اسوط کو بوسا دو یہ مطقع مروا کی صحیح کرو یہ عرفات میں دن گزارو مصطفیٰ میں رات گزارو مینہ میں رمی جمار کو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ خدا نے کب قابے کا چکر لگایا خدا نے کب عابر رمضن کیا خدا نے کب حجرِ اسوط کو بوسا دیا خدا نے کب مقام ابراہیم کو مسلح بنایا خدا نے کب سئی کی تو جواب ہی ملا ارے نادار خدا نے اپنا فرض رہن کے بلایا ہے یہ سب جو کچھ کیا ہے یہ محبوب نے کیا ہے یہ محبوب کی سنت ہے تو خدا اپنے فرض کے نام سے ساری دنیا والوں کو بلا کرتے کہتا آؤ میرے گھر میں میرے نبی کی یاد مناؤ میرے نبی کا ذکر کرو میرے نبی کی سنت پر کلو تو وہاں پر بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی سنت اس لئے ہم ہیں اہلِ سنت ہم ہیں اہلِ سنت اور ایک بات بتائیں ہم تو نبی کی ایسی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم کیا جانے کہ نماز کا کیا وقت ہے کیا وقت نہیں ہے انہوں نے جب کہہ دیا اس وقت پڑھو تو پڑھ لیا کہا اس وقت نہ پڑھو نہیں پڑھا انتہا کی بات وقت عرفات میں مغرب کا آ گیا عرفات میں مغرب کا وقت آ گیا نبی نے نہیں پڑھا تو ہم نے بھی نہیں پڑھا نبی نے نہیں پڑھا تو ہم نے بھی نہیں پڑھا اور اس کے بعد پڑھا تو کہاں پڑھا کہاں مجدرسہ میں پڑھا مجدرسہ میں پڑھا ارے تو وقت تو نکل گیا تھا کہاں نبی نے بھی جب پڑھا تھا اس وقت بھی وقت نکل گیا تھا اس وقت بھی وقت نکل گیا تھا ہم نے پوچھا لوگوں نے ارے تُو نے قضاء پڑھی کی ادا پڑھی کہا میں نے ادا پڑھی میں نے ادا پڑھی وقت میں پڑھا نہیں جب وقت نکل گیا قضاء کا وقت جو ہے اس میں ادا پڑھی یہ ماں میرا کیا کہا یہی تو محبوب کی ادا ہے یہی تو محبوب کی ادا ہے جہاں نماز چھوڑ گئے نماز چھوڑ لو عبادت اور جہاں پڑھ لیں وہاں پڑھنا عبادت وہاں پڑھنا عبادت اور ہم تو صرف سنت دیکھتے ہیں اس لئے کہ ہم ہیں اہلِ سنت ہم ہیں اہلِ سنت صرف آپ دیکھیں کسی چیز کو بھی آپ دیکھیں سنت اس کے اندر داخل تو ہم صرف سنت کے ماننے والے حالانکہ لوگ سنت کے مقابلے میں بیدات کا لفظ استعمال کرتے ہیں بے سمجھے بوچھے اور ایک حدیث سب کو یاد ایک حدیث سب کو یاد کلو بیدات دلالہ ہر سائز کے آدمی کو یاد کسی سائز کا چاہے وہ حجے بھی نہ لگا سکے بیدات لکھا کے سجار محیطہ سب کو یاد کرا دیا کلو بیدات دلالہ کلو بیدات دلالہ ہر بیدات گمراہی ہے تو سنت کا جب ذکر ہوتا تو فوراً بیدت کا لفظ استعمال ہوتا ویسے ہمارے علماء بڑا اچھا جو آج اس کا دیتے ہیں اور بڑی تقریمیں کرتے ہیں کہ بیدت کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں بہت ہی زیادہ زور اقتیار فرماتے ہیں اور تقریم ایک چیزی شادی کرتے ہیں ایک اچھی بیدت ہوتی ہے ایک بری بیدت ہوتی ہے اور اس میں بری بیدت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہ لوگ بولماء یہی کہتے رہتے ہیں وہ اس پر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں یہ اپنا جواب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں میں ہٹ کر کے ایک بات کروں گا علماء کی وہ ساری پوششیں قابل تحسین ہیں مگر میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھ سکا ہوں وہ بیان کروں گا میں بیدت کی کوئی تقسیم نہیں کرتا بلکل اچھی بری کو تقسیم ہی نہیں کرتا میں کہتا ہوں ہر بیدت غمرہ تقسیم ہی نہیں ہر بیدت تقسیم کی ضرورت نہیں حسنہ اور صحیح اچھی اور بری بیدت کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے رسول کے کلاب نوجس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کلام سے اعتراض ہے اسی کلام میں جواب ہے کلو بیدت دلارہ بلکل سہی ہے کوئی تقسیم نہیں ہر بیدت غمرہی مگر مجھے بتانا پڑے گا ایک بات غمرہ کیسے لوگ ہوتے ہیں غمرہی کی بات ہے نا یہاں غمرہی کی بات ہو رہی ہے تو غمرہی کس کو کہتے ہیں کیا عمل کے خرابی سے کوئی غمرہ ہوتا ہے کیا عمل کی خرابی سے کوئی غمرہ ہوتا ہے بہت عمل کے چلیئے گا اور بڑے نقطے کی بات یاد رہی تو آپ مناظرہ کر سکتے ہیں عمل کی خرابی سے آدمی غمرہ نہیں ہوتا فاسق ہوتا غمرہ غمرہ عقیدے کی خرابی سے ہوتا غمرہ ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے تو ہر بیدت گمرہ ہی ہے یہاں اسی بیدت کا سکر ہے جو گمرہ کرتی ہے جو گمرہ کرتی ہے وہ عمل کی بیدت نہیں ہے وہ عقیدے کی بیدت ہے وہ عقیدے کی بدات ہے عقیدہ ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے تو عقیدے کی خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے اور عمل کی خرابی سے آدمی گنہدان ہوتا ہے کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ شیطان نے تو صرف عمل کی خرابی تھی اور اسی سے گمراہ ہو گیا کہا گیا تھا اس جدو نے آدھو آدم کا سجدہ کرو آدم کا سجدہ کرو فرشتے چھکے اللہ اگلی وہی نہیں چھوکا ہو گیا گمراہ غلط ہے اگر آپ نے یہ سوچا خدا کے حکم کو نہیں مانا مردود ہو گیا خدا کے حکم کو نہیں مانا گمراہ ہو گیا تو حکم کے نام ماننے سے اگر کوئی گمراہ ہو تو مجھے پتاؤ سارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اقیم السلام اقیم السلام نماز قائم کرو اب جو قائم نہیں کرتے کیا سب شیطان ہو گئے کیا سب گمراہ ہو گئے کیا سب مردود ہو گئے واتوز زکار اب جو زکار نہیں دیتے جہنم رسید ہو گئے کیا گمراہ ہو گئے وہ تو عمل کی خرابی پہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا اور سیطان بھی خدا کے حکم کو نہیں مانا اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ مردود نہیں ہوا اس کی وجہ سے اسے رحمتِ الہی جب مایوس نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پوچھا گیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تُو آدم کا سجدہ کر تو تُو نے کیوں نہیں سجدہ کیا کس بات نے رکاوٹ ڈالی تو اس نے کہا اللہ خیرم من ہو اللہ خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں یہ عمل نہیں ہے عقیدہ ہے یہ عمل نہیں ہے یہ عقیدہ ہے تو وہ گمراہ اپنے عقیدہ کی وجہ سے نہیں اپنے عقیدہ کی وجہ سے بہتر ہوں اس نے بہتر سنچا یہاں ایک نکتہ اور بتا دوں کہ شیطان نے جب کہا کہ میں اس سے بہتر تو اس کے پیچھے ایک اعتراف اعتراف ہے کہ اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں ضرور چھپتا یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں ضرور چھپتا گویا قابل اعتراف کے اعتراف کا وہ بھی خائد جو قابل تازیم ہے ان کی تازیم کرنا چاہیے یہ وہ بھی خائد اب یہ اور بات ہے کہ اس نے حضرت آدم کو قابل تازیم نہیں سمجھا اس لیے نہیں جھگا مگر جو قابل تازیم ہے اس کی تازیم کرنی چاہیے یہ تو شیطان کا بھی عقیدہ ہے وہ بڑے حیران میں ہوتا ہوں ان کو دے کر جو رسول کو قابل تازیم کہتے ہیں اور تازیم نہیں کرتے اللہ مرسل ہے اللہ محمد آپ سوچتے ہوں گے کہ شیطان نے اتنی محنت جیساری محنت اکارت کھو گیا بڑی محنت کی بڑے سجدے کیے روایتیں ملتی ہیں چھ کروڑ برستک عبادت کی ہے اب یہ لوگ جو پھر پھر کے عبادت کرتے ہیں اگر اس کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تون ہے تو چھٹانگ بھی نہ اتنے سمجھا اور پھر انہیں عبادتوں کے زور پر وہ پڑھا پرواز کرتا رہا اور پھر جنت تک رسائی ہو گئی عوامِ ملائکہ کو درس دینے لگا وہاں تک بھی پہنچ گیا دیکھا آپ نے مگر جب فضلِ الٰہی کا سایا ہٹا تو کہاں وہ پہنچ گیا خدا کا فضل جہاں تک اس پر سایا رکھی ہوئی تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا مگر ایک بات سوچو اتنے گروہ میں ایک ہی کیوں پھٹکا پھٹکا ایک ہی کروہ اتنا انتہائے جس کو پڑھایا تھا وہ بھی چھک گئے آہا ارے کچھ شاگرد انہی سے سکھ لیتا یہ نہیں چھکا آپ دیکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کا سارا کمال جو تھا اس میں اس کے کسپو اختیار کا دخل تھا میں خاص نقطے کی طرح آپ کے دھن کو لے جانا چاہتا ہوں کمال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فتری اور وہبی ہوتا ہے خدا کسی بچے کو عالم بنا دے کوئی بچہ بھی پیدا ہوا تو حافظ قرآن ہو کے ہوا کوئی بچہ پیدا ہوا تو ولایت و غوثیت لے کے پیدا ہوا تو اس کمال کے حاصل ہونے میں اس بچے کا کوئی ہاتھ نہیں خدا کے فضل ہی کا افسارہ اور یہاں خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ اپنے کسپ کا بھی دخل تھا تو وحیدی اور فطری جو خمال ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور جو محنت کر کے اوپر جاتے ہیں ان کو ہر وقت ڈڑنا چاہیے یہ جو کسپ کر کے محنت کر کے چکی چلا کے اوپر جاتے ہیں وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کب پجر کا سایا ہٹے اور ہم گریں اور خدا جس کو اپنے فضل ہی پر پیدا کرے فطری طور پر پیدا کرے تو وہ اپنے درجے ہی پہ رہتا اسے گرتا نہیں ہے تو کچھ ہوتی ہے فطری خوبیاں کچھ ہوتی ہے قصدی خوبیاں تو قصدی خوبیوں والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں ولایت بھی دو طریقے سے ملتی ہے ایک خدا ایک فطری ولایت ہوتی ہے ایک فطری ولایت ہوتی ہے وحبی ولایت ہوتی ہے اور ایک جو اپنے محنت و مشقت و ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے تو جو ریاضت و مجاہدے والی ولایت ہے وہ چھن بھی جاتی ہے اسے کبھی کبھی خطر بھی کر دیا جاتا ہے جو محنت سے جاتا ہے اور جو بغیر محنت جنے ولایت ملتی ہے وہ ولایت کبھی نہیں چھینی جاتی ہے وہ ولایت کبھی نہیں چھینی جاتی غوثِ جیلامی کی ولایت فطری ہے خاجِ اجمیری کی ولایت فطری ہے آقاِ نقشبند کی ولایت فطری ہے مولاِ سوہرورد کی ولایت فطری ہے مہدومِ سمنانی کی ولایت فطری ہے تو یہ جو فطری طور پر ولی پیدا ہوئے ہیں یہ منصب سے ہٹائے نہیں جاتے یہ جو منصب کو ساکھ لے کر آتے ہیں اور منصب کو ساکھ لے کر جاتے ہیں کبھی منصب سے ہٹائے نہیں جاتے اور جو محلت سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کو در ہے کہ کبھی اس سے وہ چیز شیل دی جائے تو بات یہ ہے فرشتے جو تھے وہ سب فطری کمال پر تھے اور یہ پہنچا تھا محلت کرتی ابنی جو پہنچا تھا یہ محلت کر کے پہنچا تھا اور فرشتے اپنے مقام پر خدا کے فضل سے پہنچے تھے وہ نہیں بہت گئے یہ بہت گیا وہ نہیں بہت گئے یہ بہت گیا تو علم و عمل کے بازو پر چلنے والوں کو ہمیشہ درنا چاہیے جنہ جانے کہا ہمیں لات مان بھی آجائے اللہ امام صلی اللہ سیدہ مغلہ رہا مخبط کما فیبو و تردہ بھی انتظر لیا آرہے اسی لئے دیکھو سرکار نے حسب و نصب سبب و نصب دونوں کی تاریف فرمائی ہے کل سبب و نصب منخطئن یعب الخیامہ اللہ سبب و نصبی یعنی ہر رشتہ غلامی قیامت میں منخطہ ہو جائے گا میرا رشتہ غلامی یہ نہیں منخطہ ہوگا ہر نصب قیامت میں منخطہ ہو جائے گا میرا نصب قیامت میں منخطہ نہیں ہوگا یہ سرکار نے دونوں کو بنا مگر سبب و نصب میں ایک فرق یہ ہے کہ نصب جو ہے کوئی رسول کے نصب کا اپنی مروضی سے نہیں ہوتا اپنے ریاضت سے نہیں ہوتا اپنے مجاہدی سے نہیں ہوتا خدا جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے خدا جسے چاہتا ہے ان نشبت دے دیتا ہے تو یہ اس کو عطیہ خدا کا ملا ہے اور کریم اپنا عطیہ لیتا نہیں اور نصب کو ختم کرنے کا عقل ان کوئی شکل بھی نہیں کہ نصوئی نصول کے نصب سے ہو اور پھر نہ بھی ہو یہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی ایک ہی بات ہوگی تو نصب جو ہے یہ میں صدر خدا کا فضل ہے خدا کا عطی آتا ہے خدا کا کرم ہے لہ گیا سبب رشتہ غلامی والی بات اس میں کچھ آپ کا بھی دخل رہے آپ ایمان لائے آپ نے مانا آپ نے رسول کی غلامی کی آپ رسول کی پہلوی کرنے لگے تو اس میں کچھ آپ کی محنت کا بھی دخل رہے تو آو مگر قیامت کے دن اگر آپ نے اپنے رشتہ غلامی کو دنیا میں بچا لیا تو قیامت میں یہ رشتہ غلامی ختم نہیں ہو سکتا اگر اپنے رشتہ غلامی کو دنیا میں آپ نے بچا لیا تو قیامت میں نہیں ختم آئے تو رشتے غلامی کو آپ کو خود بتانا ہے اور نصب کو وہ خود بتائے گا سیدہ مولانا کما کے بہت اختیار جس نے آئے اللہ علیہ وسلم وہ آتا کی بات ہے وہ فضل کی بات ہے وہ قرم کی بات ہے اور رشتے غلامی میں کچھ آپ کے اختیار کا تکڑا ہے اگر آپ بچا کے چلے گئے تو وہاں بھی بچا رہے گا اور یہی ختم کر دیا تو وہاں سوال ہی کیا رہ جاتا اور نصب والا اپنا نصب ختم بھی کرنا تھا تو نہیں کر سکتا تو آتا اور ہے محنت اور ہے فضل اور ہے ریاضت اور ہے تو وہ سیدہ اپنے عمل سے گمراہ نہیں ہوا عقیدے سے گمراہ ہوا گمراہ آدمی عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے عمل کی خرابی سے فاصل ہوگا گنہگار ہوگا یہاں گمراہی کی بات ہے لہذا آپ بیدت سے وہی مراد جو گمراہ کرے جو گمراہ کرے اور وہ عقیدے کی بیدت اب یہ بلکل استرزمہ کریں ہر عقیدہ ہر نیا عقیدہ گمراہی ہر نیا عقیدہ گمراہی ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے ہر نیا عمل اچھا بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا اگر اچھا ہے تب تو اچھا ہے برا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ تم گنہگار ہوگا زیادہ سے زیادہ پاتھر کو گمراہ نہیں ہوگا مگر نیا عقیدہ یہ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا نیا عقیدہ تو برا ہی ہوگا زیادہ ہر نیا عقیدہ جو ہے وہ گمراہی ہے اسی لئے جانتے ہو عقیدے کی بیدت اور ہے عمل کی بیدت اور ہے اگر عقیدہ قرآنہ ہو اور عمل نیا ہو اس کے اظہار کا طریقہ نیا ہو تو یہ عمل کی بیدت ہے عقیدہ کی نہیں میں آپ بتاؤں حضور کے زمانے میں عیسیٰ لے ثواب ہوا اپنا ثواب غیر کو بخشنا مالی ثواب یہ حضور کے زمانے میں تو اپنے عمال خیر کو دوسرے کے نام کرنا یہ حضور کے زمانے میں تھا تو عیسیٰ لے ثواب والا جو عمل ہے عیسیٰ لے ثواب کی جو بات ہے اس کا جو نظریہ یہ حضور کے زمانے میں تھا نا آج بھی ہے مگر شکل بدلی ہے حیسیٰ لے ثواب ہی آپ اس کا نام برسی رکھتے ہیں اور اپنی شہولت کے لحاظ سے تاریخ متین کرتے ہیں اور جو کچھ غربہ و مساکین کے کھلانے کا انتظام کرتے ہیں تو اب دیکھیں عیسیٰ لے ثواب کے اظہار کا طریقہ نیا ہوا عیسیٰ لے ثواب کا عقیدہ نیا نہیں ہوا عقیدہ فرانہ ہے اظہار کا طریقہ نیا ہے اظہار کا طریقہ نیا ہے ایسے ہی میں آپ کو سمجھاؤں دین کی بات بتانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ حضور کے زمانے میں بھی تھی اس وقت بھی دین کی بات بتائی جاتی تھی مگر آج جو دین کی بات بتانے کا نقشہ وہ الگ ہے اس طرح سے اسٹیج بنانا مجمع کرنا لائٹنگ کرنا دین کی باتیں بتانا گھر گھر جا کے دین کی باتیں بتانا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ نیا ہے مدرسے قائم کرنا اس میں دین کی باتیں بتانا پہلے حضور کے زمانے میں اس طرح کے مدرسے نہیں تھے کوئی صدر مدرش نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی شیخ الادب نہیں کوئی شیخ الفقہ نہیں کوئی شیخ المنطق نہیں کچھ بھی نہیں نہ کوئی ناظمِ آلہ نہ کوئی صدر نہ کوئی متولی نہ کوئی سیکریٹری ایسا کوئی نظام نہیں تھا مگر یہ سب نظام جس کام کے لیے تھا وہ کام اس وقت ہو رہا تھا یہ سب جو نظام دین کی خدمت کے لیے جس لیے ہو رہا ہے یہ سب کام اس وقت ہو رہا تھا تو عقیدہ یہ عمل یہ طریقہ نیا ہے مگر عقیدہ نیا نہیں ہے وہ چیز نہیں نہیں ہے جس کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے مسجد بلائی حالی شان مینار گمبات اس کا نظام یہ پنایا ایک موزن مقرر ایک امام مقرر یہ متولی صاحب ہیں یہ سیکریٹری صاحب ہیں یہ انتظام دیا ہے دیکھ ریکھ کا یہ نظام رسول کے زمانے میں نہیں تھا مگر مسجد کے تعلق سے یہ بات ہے عقیدہ کے سکل میں اس وقت بھی تھی تو عقیدہ نیا نہیں ہے صرف عمل نیا ہے تو عمل کے نئے ہونے سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی خراب اس وقت ہوتی ہے جب عقیدہ نیا ہو جب عقیدہ نیا ہو اور عقیدہ سے جب نیا ہوتا ہے تو وہ گمراہ بناتا ہے اور عمل سے نیا ہوتا ہے تو وہ اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اگر بڑا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے بلکہ بنہگار ہوتے ہیں تو کل عقیدہ عقیدہ ہر عقیدہ عقیدہ ہمارے عمل پر اتراز کر رہے ہو ہم تمہارے عقیدے پر اتراز کر رہے ہیں کہ تم نے اس آیت کا اس حجیث کا مطلب ہی کچھ ایسا لے لیا جس سے پتا چلا کہ تم نے عمل ہی کو عقیدہ سوچ لیا عمل کی خرابی کو عقیدے کی خرابی سوچ لیا یہ خودیں گمراہی ہیں یہ خودیں گمراہی ہیں دوستو ہم اہلِ سُنَّق اور ہمیں اسی کا حکم دیا گیا یہ تب یہ کہتے ہیں سبیل جوز نہیں اب یہاں پر ایک مضاعت اور کر دو بہت واضح انداز میک آئی ہے آمنو کما آمننہ کہیں جنہی فرمائے ایک چیز بتاؤ رسول نے اپنی بھی سنت کا پابند کیا اور صحابہ کی بھی سنت کا پابند کیا خلقہ راشدین کی بھی سنت کا پابند تو رسول کی سنت میں کیا کمی تھی جو صحابہ کی سنت کا پابند کیا کچھ کمی تھی رسول کی سنت میں کچھ کمی تھی جو کمی نہیں تھی تو صحابہ کی سنت کو پابند کرنے کی ضرور کیا اتنا کہنا کافی تھا کہ میرے راستے پر چلو بس ماں آنا علیہ واضحابی جو لگا دیا میرے راستے پر میرے صحابہ کے راستے پر یہ لگانے کی ضرور بس میرے راستے پر چلو بس خاکی کتاب سنت بس تاتھی مگر نہیں میرے صحابہ کے راستے پر چلو تم میں بتاؤں شاید آپ چونک جائیں کچھ باتیں رسول کی سنت میں آپ کو نہیں ملیں گی کچھ باتیں رسول کی سنت میں آپ کو نہیں ملیں گی اسی لئے صحابہ کی سنت کا پابند کیا گیا آپ چونکے گا رسول کی سنت میں کیا نہیں ملے گا رسول تم کو یہ قانون کو دیں گے بتعذروں ہو بتوقرو ہو رسول کی تعظیم و توقیر کرو تو قانون جو رسول دیں گے خود اپنی تعظیم کر کے نہیں دکھائے گے قانون رسول دیں گے خود تعظیم کا طریقہ نہیں دیں گے تو قانون ملے رہا ہو تم میری سنت دیکھو طریقہ سیکھنا ہو تو صحابہ کے سنت دیکھو رسول یہ تو قانون دیں گے کہ رسول کی محبت فرض ہے جب تک مجھے سب سے زیادہ محبوب نہیں بیان ہوگے مومن نہیں ہو سکتے یہاں پر بتا دوں ایک ہے رسول کی محبت اور ایک ہے رسول کی احبیت ایک ہے رسول کو چاہنا اور ایک ہے سب سے زیادہ چاہنا تو جو حدیث ہے وہاں احبیت کا ذکر ہے محبت کا ذکر نہیں احبیت محبت کا ذکر نہیں ہے اسی لئے علماء وہاں ایمان سے ایمان کامل ہوں جیسے مراد بتاتے ہیں کہ تم مومنیں کامل نہیں ہو سکتے جب تک کی رسول کو سب سے زیادہ نہ چاہو مگر بتاؤ ایک ہے رسول کی محبت اور ایک ہے رسول کی احبیت تو رسول کی محبت کا نام ہے ایمان رسول کو چاہنے کا نام ہے ایمان اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے کمال ایمان احبیت سے کمال ملتا ہے محبت سے ایمان ملتا ہے بغیر محبت سے ایمان کا تصوری نہیں جب محبت اور احبیت کا قانون رسول دے گئے محبت اور احبیت کے طریقے صاحبہ سکھائیں بہت ہی ایسی چیزیں ہیں اسی لئے سرکار نے بڑا اچھا احسان فرمایا بلکہ قرآن ہی نے یہ احسان فرمایا یہ نہیں کہا اے لوگو آؤ مجھ سے ایمان لو قرآن نے نہیں کہا کہا تو کیا کہا ایمان لو جیسا لوگ ایمان لوگ ہیں یہ لوگ صحابہ کرام اس وقت مخابہ وہی تھے ایمان لو جیسا لوگ ایمان لائے یہ تو نات کا لفظ استعمال کیا نا تاکہ ہر دور کس طالحین جو ہیں اس کا مصداق ہو جائے صحابہ کا نام دائے سے آ جاتا تو پھر آپ دوسرے بکتوں نظر کرنے لگتے ہیں ایمان لو جیسا لوگ ایمان لوگ یہ کس سے کہا گیا تھا جانتے ہو جو کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانگے ہم قیامت کو بھی مانگے قرآن روایہ نقل بھی کرتا ہے یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں مگر یہ ایمان والے نہیں ہیں پھر کیا کرے یہ مومنین کو خدا کو مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ حقیقت کیا ہے اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں ایمان والوں کو اور دھوکہ دے رہے ہیں اپنے کو آپ نہیں جانتے کیسے بڑی صاف وضاحت اس سے بات کرو کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایمان والے کو اور دھوکہ دے رہے ہیں اپنے کو یہ ایمان والے نہیں ہیں دعویٰ کیا کریں کہ ہم ایمان والے ایمان والے یہ نہیں ہیں دیکھو دھوکہ دینے کیلئے فضا ہموار کی جاتی ہے نا دیکھ صاحب نے فضا ہموار کیا ایسی اچھی فضا کیا کیوں کچھ ہو جائیں گے پہلے کیا سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں کتنی اچھی بات ہے پہلے یہ آپ سے منوائیں گے سب انسان کے بڑی عقوبت کی فضا بن رہی ہے بھائی چارگی کا محور تیار ہو رہا ہے سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اتنا منوالیہ اب آپ مان بھی گئے خوشی سے مان گئی تو بڑی اچھی بات ہے آج کل تو نارہ ہی لگتا سب بھائی بھائی ہیں اور اس کے بعد ایک بات اور بھی منوالیہ آپ سے کہ ہم آپ انسان تو مانو گے کی نہیں مانو گے جنات تو آپ ہے نہیں پہلے بات تو منوالیہ اب یہ منوائے اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے بنایا یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ بھی تو انسان وہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا جو ان کے انسان ہونے کو نہ مانے وہ بھی مسلمان میں تو وہ باتیں تو پہلے ہی سے آپ مانے ہوئے تھے کہ آپ بھی انسان اور نبی بھی انسان اور تیسری بات اس نے منوا دی آپ کو پہلے ہی سے سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی اب اس کے بعد جو بات تو آپ پہلے ہی سے مانے ہوئے تھے اب تیسری بات اس نے رکھ دی نبی بھی انسان ہم بھی انسان اور سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی تو نبی ہمارے بھائی حالانکہ اس میں بھی ایک بے اقلی کی ہے کہ جو سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اس میں کوئی سب برابر ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں انسان ہونے کے ناتے کوئی چھوٹا بڑا نہیں سب کی انسانیت ایک ہی جیتی اور سب پر انسانیت کا اطلاف جو ہے برابر وہ چھوٹا بڑا کہہ دو گئے تو پھر وہ نسبی بات آ جاتی مگر ہم ان سب تمام باریکوں کی طرح آپ کو نہیں لے جا رہے کہ کل مدواتی کی کیا شرط ہوتی ہے اس کا صدق اپنے سارے افراد پر برابر ہوتا ہے تو یہ منطقی باتوں میں آپ کہا جائیں گے بس چیزی چیزی بات سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی نبی بھی انسان ہم بھی انسان تو سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی پہنچا دیا کہاں سے کہاں آپ کو پہلے ہاتھ پکلا تھا بازو پکڑ لیا کہ نکل نہ سکو مگر دیکھو یہ تم کو دھوکہ دینا چاہ رہے تو خود دھوکہ کھا میں بھئے ان کا قانون ہم نہیں مانتے مگر وہ تو مانیں گے نا جو قانون بناتا ہے اسے تو ماننا ہے ہمارے لئے کیا ضروری کہ ہم ماننے کے ہر انسان آپ اس میں بھائی بھائی مگر جس نے بنایا ہے اس کو تو ماننا ہے تو اب اسے کہو کہ تیرا بنایا ہوا قانون ہے اور قانون یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بناتا ہے کون وہ تو جس کے گردن پر آئے گا چلا دے گا یہ نہیں کہ یہ قانون کس نے مجھے بنایا جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا وہ کھینچ لے گا تو 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 مانے گا نا کہ سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی تو اے مولوی صاحب تم بھی تو انسان ہو نا کہاں ہم انسان ہیں اور ابو جہل بھی انسان نمرود بھی انسان فیران بھی انسان شداد بھی انسان اور سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی سب انسان آپ اس میں بھائی بھائی تو چس قانون کو تو نے بنایا تھا اس لیے کہ تو اپنے کو نبی کا بھائی کہہ سکے اسی قانون سے تو ابو جہل کا بھائی بن گیا اسی قانون سے تو شداد و نمرود کا بھائی بن گیا اسی قانون سے تو فیران کا بھائی بن گیا ایسا قانون کیوں بناتا ایسا کانون کیوں بناتا ہے جو تیری بھی ریایت نہ کھرے کانون کسی گرہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہتے خود ہی دھوکہ کھا گئے ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہتے خود ہی دھوکہ کھا گئے میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں لہٰذا آپ زیادہ تفصیلات میں مجھ سے مت پوچھیں گے یہ کس نے لکھ دیا بھئی کہاں کس کتاب میں لکھ دیا بلاوجہ کی بات شیر دیا آپ نے ایسی تو کسی کتاب میں میں نہیں چاہتا کہ کتاب کا نام لیا جائے یہ بھی نہیں چاہتا میں کتاب کا نام لینے کا عادی بھی نہیں آپ جانتے ہیں یہ عجیب سمانہ ہے کتاب لوگ شاپنا تو ضروری سمجھتے ہیں اور جب شاپ دیتے ہیں تو چھپانے لگتے ہیں یعنی اس کتاب کا شاپنا جرم نہیں ہے پڑھ کے سنانا جرم ہے اس کتاب شاپنا جرم نہیں یہ عجیب انصاف ہے عجیب دور ہے کوئی کتاب لکھتے تو اس کو تو کچھ نہیں کہتے کوئی پڑھ کے سنا دے سمجھا دے کوئی کتاب کس لئے لکھی جاتی لوگوں کو سمجھائی جائے لوگ پڑھے اسی لئے تو لکھی جاتی ہے تو جب ان کی کتاب ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے تو بیور گاتے ہیں میری کتاب کھل دیا میری کتاب دیکھ کے بڑھ دیا میری کتاب تجھے لکھا ہی کیوں جب تجھے نہیں موقع تھا کہ یہ کس کا بزمون چھابا جائے جب تجھے نہیں cả اور جب تجھ پا دیا ہے تو چھپائے گا کیسے اور جب چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا جب چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا لہٰذا queremos یہ لمشہ کا کوئی کرسے یہ کس نے لکھا ہے کس نے لکھایا ہے کاماتد pim anota اسماعیل بیolenی نے لکھا ہے یہ سب کس نے لکھایا ہے سنتے یہ نہ پوچھئے کہ کس نے لکھا لکھا سیدنا مق advocates کہ خوب 알고 تو صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آمینو آیتوں سے کہا گیا آمینو کما آمان ناس اس دور کے ہی جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے جانتے ہو کس سے کہا گیا یہ ان سے کہا گیا جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو رسول کی صحبت میں بیٹھتے تھے جو رسول کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا تھا جو رسول کے سامنے ایمان کا اقرار کیا تھا جو رسول سے مال غنیمت لیتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے آمینو کما آمان ناس آمینو کما آمان ناس جیسا ایمان لوگ لائے ویسا ایمان لوگ تو پھئی وہ کیا بات تھا ہے جو لوگوں میں ہے ان میں نہیں ہے اب تلاش کرو دھونڈو ایک چیز آپ کہتے کلمہ پڑھنا تو کلمہ تو دونوں کے پاس نماز دونوں کے پاس لمبا کرتہ دونوں کے پاس ہے بغل میں قرآن دونوں کے پاس ہے نبی کی صحبت دونوں کے پاس ہے نبی کی اختیدہ دونوں کے پاس ہے مال غنیمت میں حصے دار ہونا دونوں کے پاس ہے پھر وہ کونسی چیز ہے جو ادھر ہے ادھر نہیں ہے وہ کونسی چیز ہے تو معلومہ جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ دونوں کے پاس ہے جو چیز سنی جا سکتی ہے وہ دونوں کے پاس ہے مگر ایک چیز ہے جو سمجھے جاتی ہے وہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے ایک چیز ہے جو سمجھے جاتی ہے ادھر ہے ادھر نہیں ہے ادھر سب کچھ ہے ادھر ایک چیز ہے جو ادھر نہیں ہے اس چیز کا نام ہے عشق مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے محبت حبیب اے نماز پڑھنے والوں مصطفیٰ کا عشق نکال کے پڑھو گے تو یہ نماز ایمان والی نماز نہیں ہے جس نے سکھایا اس کو تم الگ کر کے عبادت کرنا چاہتے وہ نہ آتا تو عبادت کا مفہوم نہ ملتا عبادت کا انداز نہ ملتا ارے تو نہیں سوچتا کہ وہ ایسا محبوب کہ خدا خالص عبادت میں اس پر ضرور بھجوا رہا ہے اس پر سلام بھجوا رہا ہے السلام علی کا ایوہاں نبی آپ پڑھتے ہیں کی نہیں اللہم صلی علیہ محمد آپ پڑھتے ہیں کی نہیں نماز کے اندر نماز تو خالص خدا کی عبادت ہے اور جب خدا کی عبادت ہے تو بیٹھنا بھی خدا کی عبادت ہر ہر رخم خدا کی عبادت ہر ہر رخم خدا کی عبادت تو اسے سے پتا چلا کہ نبی پر سلام بھیجنا بھی یہ خدا کی عبادت ہے نبی پر ضرور بھیجنا خدا کی عبادت ہے اینے نماز میں پڑھو تو خدا کی عبادت اور باہر پڑھو تو بیدات باہر پڑھو تو بیدات یہ عجیب بات ہے ایسوں کو اسی لیے اندر پڑھا دیا کہ پتا نہیں باہر پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ چاہے مسرور ہو کے پڑھیں چاہے مجہور ہو کے پڑھیں اندر تو پڑھ لیں اندر پڑھ لیں باہر خدا کی بارگاہ میں جائیں تو پڑھ لیں مخلوق کی بارگاہ میں جائیں چاہے نہیں پڑھیں وہاں تو جا کے پڑھ ہی لیتے ہیں کیا کہ آمینو کم آمنا نا پس ایک نقطے کی طرح اور توجہ دلا دوں بات کو مختصر کروں یہ لوگوں کے پیچے کیوں کیا یہ کیوں نہیں کہ آمینو کم آفل قرآن ایمان اللہ جیسا قرآن میں یہ تو آسان تھا کہ قرآن جب دے دیا تو قرآن کی بارگاہ ملے جانا تھا نا یہ لوگوں کے پیچے کیوں تو صاحب پیدو تنہا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں اگر صرف کتاب سے ہدایت ملتی تو نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی اس دنیا کی ابتداء مؤلم سے ہوئی ہے کتاب سے نہیں ہوئی ہے پہلے سکھانے والا آیا پھر کتاب آئی پہلے سکھانے والا آیا پھر کتاب آئی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا انجینئر نہیں بنتا پروفیسر نہیں بنتا سائنٹسٹ نہیں بنتا اگر کتاب پڑھ کر کے لوگ سب کچھ ہو جائیں تو صرف لیبریریاں بنا دی جائیں کالیجز کی ضرورت کیا ہے یہ مستیوں کی ضرورت کیا ہے کروڑوں اور وہ خربوں روٹیا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے معلومات صرف کتاب سے ہدایت نہیں ملتی معلوم کی ضرورت اور معلوم پر خاص نظر معلوم پر اتنی خاص نظر یہ دین کا علم بھی دین ہے پھر دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں کیا حرج قرآن پڑھنے میں کیا حرج نہیں غیر سے خدا کی کتاب پڑھنے میں بھی حرج ہے دیکھو یہ خدا کی کتاب ہے نا اگر تم اس کتاب کو قادیانی سے پڑھو قادیانی ہو جاؤ گے کسی رافضی سے پڑھو تو رافضی ہو جاؤ گے کسی جبری اور قدری سے پڑھو تو جبری اور قدری ہو جاؤ گے کسی خارجی سے پڑھو تو خارجی ہو جاؤ گے کسی دہریہ سے پڑھو تو دہریہ ہو جاؤ گے اب کسی عاشقے رسول سے پڑھو تو عاشق ہو جاؤ اصل محلم ہوتا ہے کتاب ادایت کے لئے کاسی نہیں خدا کی کتاب بھی اپنوں سے پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گا اور غیروں کی کتاب اگر اپنوں سے پڑھو گا تو نہیں بھٹکو گے میں نے مدرکہ اشرفیہ میں دس سات منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھو اور آپ کبھی موقع ہو تو مفتیسا کے پاس آئیے گا پوچھئے گا کی فلسفے میں ہوتا کیا خاص طور سے جو الہیات کا باب ہے اس میں الہاد ہی الہاد ہے کفر ہی کفرت زندگی ہی زندگی ہے سخرات و بخرات کے خیالات افلاتون ارستو کے خرافات تو کفر شرک سے پھری ہوئی کتاب میں نے اپنے استاد سے پڑھی مسلسل پڑھتا رہا الحمدللہ میں مکاشر نہیں ہوا مشرک نہیں ہوا زندگی نہیں ہوا منہد نہیں ہوا کیونکہ کتاب غیر کی تھی پڑھانے والا ہمارا تھا پڑھانے والا ہمارا تھا تو ہمارا استاد پہلے کتاب کو مسلمان کرتا تھا پھر پڑھاتا تھا پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا اس لئے ہم نہیں تو غیر کی کتاب اپنوں سے پڑھو کچھ نہیں ہوا رکھائے خدا کی کتاب غیروں سے پڑھو گئے تو بھڑے جاہو گئے اس مقام پر میں کہا کرتا ہوں علم لینے کے لئے ضروری ہے نا کہ دیکھو جس سے آپ علم لینے جانے اسے پر علم ہے کی نہیں کسی بے علم سے علم ملے گا کسی بے ہنر سے ہنر ملے گا کسی بے فن سے فن ملے گا کسی بے ذر سے دولت ملے گی قصہ سنا ہوگا آپ نے بار بار کسی فقیر کے گھر میں ایک چور چلا گیا چور چلا گیا فقیر کے گھر میں رات پر تلاشی کر رہا فقیر کیا آتھ کھل گئی کہا بھائی یہاں مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا تجھے رات میں کیا ملتا جب وہاں کچھ ہائی نہیں جو ملے گا کچھ ہائی نہیں تو ملے گا کیا ہوتا تو کچھ ملتا نا ایک جور روز پاک کے گھر میں چلا گیا تھا وہاں ولاید بھری ہوئی تھی لے کے چلا آیا اللہ موصلح اللہ سیدنا مقلعہ محمد جب جو چیز تو آئیتے ہی دوشتو جس طرح بے علم سے علم نہیں ملتا بے ہنر سے ہنر نہیں ملتا بے ذر سے ذر نہیں ملتا بے دین سے دین نہیں ملتا لہٰذا جو کچھ لو پہلے دیکھو اس کے پاس ہائی بھی نہیں ہو یہ سمجھنا ضروری ہے ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لاؤ تو اب اگر آپ کو کتاب کی طرف بلایا جاتا 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 تو کیا ہوتا کتاب تو ایک ہے تمہارے دماغ سیکڑو تمہاری خواہشیں الگ الگ تمہاری تمنائیں الگ الگ اس ایک کتاب کے سامنے جب تم آوگے تو تم کیا سمجھو وہ کیا سمجھیں وہ کیا سمجھیں وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آیت آیتیں قریبہ پڑھیں گے اقیم السلاة سلاة قائم کرو سلاة کیا چیز ہے لغا دلو تو سلاة کے معنی ہے طلب رحمت دعا کرو ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا اقیم السلاة کا معنی دعا کر لیا کرو مسجد نہ جانے کی ضرورت نہیں دوسرے سامنے کے لئے اقیم السلاة سلاة کے معنی لسان العرب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باقبے تیل لگا کے سیدھا کرو تو اقیم السلاة باقبے تیل لگا کے سیدھا کیا کرو تو لاتھی بنانے والا خوش ہو گیا کہ ہم پکے نمازی تو ہم ہے مجھینے کا سب کابوس میں لکھا ہے سلاة کے معنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے خومو اقیم السلاة ناشتے رہو ارے آپ گوھر کرو رسول نے سمجھایا صحابہ نے سمجھایا تابعین نے سمجھایا طبع تابعین نے سمجھایا اعیمہ مشتہدین نے سمجھایا علماء سالحین نے سمجھایا اولیاء کاملین نے سمجھایا اتنا سمجھانے کے بعد تو تیہتر ہوئے اتنا سمجھانے کے بعد تیہتر ہوئے کوئی نہ سمجھاتا تو ہر گھر میں ایک سرقہ ہوتا اور ہر آدمی ایک مذہب ہوتا ہر آدمی ایک مذہب ہر گھر میں ایک سرقہ دیکھا آپ نے کیوں تمہاری اقلوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ اسلام صرف اقل والوں کے لئے ہے ایک کے حقوقوں کے لئے نہیں ہے صرف عالموں کے لئے ہے جاہلوں کے لئے نہیں ہے صرف عاقلوں کے لئے ہے نادانوں کے لئے نہیں ہے جب سب کے لئے ہے تو اسلام ایسا قانون دے جس پر اقل والا بھی عمل کر سکے نادان بھی کر سکے اسی لئے کتاب کے پیچھے نہیں بلائا کتاب صحیح جاننے ماننے اور چلنے والوں کے پیچھے بلائا کتاب کا سمجھنا مشکل اور پیچھے چلنا آسان کسی کے پیچھے چلنا آسان بہت آسان ہوتا ہے آپ میری قیامگاہ پوچھیں اس وقت کہ میں کہاں ٹھے رہا ہوں تو مدلی مینشن کیا راستہ میں بتاؤں کہ یہاں سے آپ ستید ہیں دائنیں گھوم جائیے آگے چل کے پھر دائنیں مر جائیے آگے چلیے گا تو بائیں مر جائیے گا اور آگے چلیے گا تو دائنیں مر جائیے گا اور آگے چلیے گا تو بائیں مر جائیے گا دائیں آپ آیا اور آپ کو مڑنا تھا تو اسی علاقے میں گھومتے رہے اور آپ وہاں تک نہ پہنچ سکے ہم نے آپ کی عقل پر بروسہ کیا عقل نے دھوکہ دے دیا مگر اگر ہم یہ کہتے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو دیکھو وہ فرنہ صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اسی جگہ کے رہنے والے ہیں تم ان کے پیچھے چلے جاؤ اور اب نہ ہم دھایاں سمجھا رہے ہیں نہ بھایاں سمجھا رہے ہیں بس کہتے ہیں پیچھے چلے جاؤ ان سے نظر ہٹنے نہ پائے تیرا قدم رکنے نہ پائے بس نظر جمائے رہو قدم چلاتے رہو نظر جمائے رہو قدم چلاتے رہو اب دوسرے صاحب آئے ہم نے ان کے پیچھے لگا جا اب تو اس کے پیچھے لگ جا اس کے پیچھے لگ جا نظر ہٹنے نہ پائے قدم رکنے نہ پائے اس نے کہا صاحب یہ تو خود نہیں جانتے آپ مجھے ان کے پیچھے لگا رہے کہ یہ تو نہیں جانتے مگر جاننے والے کے پیچھے جا رہے ہیں جاننے والے کے پیچھے جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے لگ جا اس کے بعد تیسرے کو دوسرے کے پیچھے لگایا چوتھے کو تیسرے کے پیچھے لگایا پانچوے کو چوتھے کے پیچھے لگایا یہاں سے وہاں تک پوری لائن تیار اور سب کو یہی سبق نظر ہٹنے نہ پائے ختم رکھنے نہ پائے چلے جو ایک پہنچا اس کے بعد دوسرا پہنچا اس کے بعد تیسرا پہنچا کچھ پوچھے بغیر سب منزل تک پہنچے اور کہیں اگر آئیسا حادثہ ہو گیا کسی بیچ میں ایک صاحب تھر تھرے نکل گئے ہم نہیں دیکھتے اگلے کو ہم نہیں دیکھتے اگلے کو نظر پھیر لیا خود بھی گئے ان کے پیچھے جو رہے وہ بھی چلے گئے اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جب کسی کے پیچھے چلو تو دیکھو کہ اس کی نظر اگلے پر ہے کی نہیں اس کی نظر اگلے پر ہے کی نہیں اس کی نظر غوثے دیلالی پر ہے کی نہیں اس کی نظر خواجہ جمیری پر ہے کی نہیں اگر نہیں ہے تو خود بھی نہیں جائے گا سوچے بھی نہیں دے جا سکے گا آگے کو نظر ہتنے نہ پائے قدم رکھنے نہ پائے نظر جمانے کا نام ہے عقیدہ اور قدم چلانے کا نام ہے عمل وہ عقیدہ خراب ہو نامر خراب ہو اللہم صلی اللہ سیدنا مغلاء محمد کما پھر کو اتر رہا بے انتو صلی آرہ آمنو کما آمنن نا ایمان لاؤ جیسا ایمان جیسا لوگ ایمان لائے انہی کے پیچھے چلو اب انہی سے اگر تم ہٹ کے چلے یا تب غیر سبیل المومنین نور نہیں ماتا واللہ جب تم اپنے کو پھیر ہو گئے تو ہم بھی تمہیں پھیر دیں گے ہم بھی تمہیں پھیر دیں گے توفیقِ الٰہی کا سایہ تمہارے سروں سے اڑ جائے گا ونسلہ ہی جہنمہ اور تم ہم تمہیں جہنم رفید کر دیں گے وساط مصیرہ کتنی ہی پوری پلٹنے کی چکھا ہے کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شر سے اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی خدا کے دامن زوہید میں آباس ہونے کی محفر دامانہ ہے الحمدللہ بالعالمین یا نبی سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازہ ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ کر کرم محبوب دعا مرشدی مدنی میاں پر کر کرم محبوب دعا سیدی مدنی میاں پر علم میں برکت آتا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا حبی سلام سلام علیکہ یا خاند رسک اللہ سلام علیکہ یا عوروث مملکت اللہ سلام علیکہ یا عورس مملکت اللہ سلام علیکہ یا زینہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبال صلی اللہ مولانا مصلوب کنانا کے سبب وطرح میں بسکی آری خاند پر حل بلند بستی ششتیز تابط زہستی علم وعمل وطراب تستی ایمان وعماء وطن درستی مستحف عذاب کے یا علائیت کرم اس نکتہ لرس خدارانہم خودے دامن میرے کیاہ بناہوں کی ماسیوہ اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے خدا جس میں جب تک کی میری جان رہے جس میں صدقیت پر محلوک کے قربان رہے جس رہے یا نرے برید واہ مولا لذا کے وقت السلامت مر ایمان رہے اللہم انا نعوذ حضرک الخدیم وطودک العزیم ولطفک العمیم اللہم اتفعنن بلا والباب حدبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشداء والسرحین والابدال والاوتاد اجمعین ان اللہ ملائکہ صلی اللہ علیہ وآلہ النبی یا ایہوالذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہ وسلم تسلیما ناری تکبیر خان وعد اشرفیہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری تکبیر ناری رسالت حضور شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام ساتھی کے چشمیں ماس نے مستانہ کر دیا اور ایسی فیلائی آج کے دیوانہ کر دیا اور تو وہ جو جاؤں گا جاؤ کہاں میں جھوڑ کے جاؤں کہاں میں چھوڑ کے اشرف تمہارا در جاؤں کہاں میں چھوڑ کے اشرف تمہارا در اور ہم سے گدہ کو لاکھوں گدہ کو آپ نے شاہانہ کر دیا لاکھوں گدہ کو آپ نے شاہانہ کر دیا ساتھی کے چشمیں چشمیں ماس نے مستانہ کر دیا اللہ ان کے اور بھی رتبے بلند ہوں اللہ ان کے اور بھی رتبے بلند ہوں جس نے ہمارے گھر کو جس نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا جس نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا اور ایسی پیلائی ایسی پیلائی آج کے دیوانہ کر دیا اور کیا مانگتے ہوں کیا مانگتے ہوں مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں کیا مانگتے ہوں مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ایک دل جو تھا ذرا سنبھل کر مصرہ سنیے گا ایک دل جو تھا وہ آپ کو نظرانہ کر دیا کیا مانگتے ہوں کیا مانگتے ہوں مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں کیا مانگتے ہوں مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں ایک دل جو تھا وہ آپ کو نظرانہ کر دیا ایک دل جو تھا وہ آپ کو نظرانہ کر دیا سانقی کے چشمیں مانس نے مستانہ کر دیا اور ایتی پی لائے آج کے دیوان میں کر دیا اور منطبت کے اشعار سماس فرمائیں پلیز بھائی صاحب بھائی صاحب یہ بھی کرمے سید مولائی بہتے ہے حضور محبیس آزل ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اخدس میں آپ حضرانہ منطبت سماس فرمائیں بشار پنا کریں یہ بھی کرمے سید مولائی بہت ہے یہ بھی کرمے سید مولائی بہت ہے یہ بھی کرمے سید مولائی بہت ہے دل ان کے ہی جلووں کا تمنائی بہت ہے دل ان کے ہی جلووں کا تمنائی بہت ہے یہ بھی کرمے سید مولائی بہت ہے آنکھوں میں ہروں شخص کی بینائی بہت ہے آنکھوں میں ہروں شخص کی بینائی بہت ہے سید سید نظر جیس کی بینائی بہت ہے سید نظر جیس کی بینائی بہت ہے یہ بھی کرمے یہ بھی کرمے سید مولائی بہت ہے اور خاص طور پر اس شعر پر حضرات توجہ چاہوں گا اس بات پہ ناظاں میری سچائی بہت ہے اس بات پہ کس بات پہ اس بات پہ ناظاں میری سچائی بہت ہے اس بات پہ ناظاں میری سچائی بہت ہے یہ دل یہ دل مدنی آپ کا شہدائی بہت ہے یہ دل مدنی یہ دل مدنی آپ کا شہدائی بہت ہے یہ بھی کرم سید مولائی بہت ہے راس آئی ہے اب نسبت زلف شہ سمنہ راس آئی ہے اب نسبت زلف شہ سمنہ راس آئی ہے اب نسبت زلف شہ سمنہ اب چین سے اپنا دل سودائی بہت ہے اب چین سے اپنا دل سودائی بہت ہے یہ بھی کرم سید مولائی بہت ہے بیماری حالات کی پروا کرے ہم کیوں بیماری حالات کی پروا کرے ہم کیوں بیماری حالات کی پروا کرے ہم کیوں سرکار کی چھوچھا کی مسیح آئی بہت ہے سرکار کی چھوچھا کی مسیح آئی بہت ہے یہ بھی کرم سید مولائی بہت ہے اور آخری شیر عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں لیکن دھرکتے ہوئے دل سے سنیے گا بڑا سنبھل کے سنیے گا توجہ چاہوں گا اور اس میں سبھی کا علاج بھی ہے آؤ در سید پہ تو بن جائیں گے سب کام آؤ در سید پہ تو بن جائیں گے ہر کام آؤ در سید پہ تو بن جائیں گے ہر کام اس در پہ غلاموں کی پذیر آئی بہت ہے یہ دل مدنی آپ کا شہدائی بہت ہے سبحان اللہ منقبت پیش کر رہے تھے جناب مولانا غلام اشرف صاحب اب میں سید محمد اشرف صاحب جو حضور صوفیہ ملت صوفیہ سید جہنگی اشرف صاحب کے فرزند ارجمن ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک پر سشیب لائیں اور بارگاہ رسالت میں ناتے پاک کا حدیعہ پیش کریں نارایت تکبیر اللہ ورہا نارایت شاہلان اللہ ورہا جنت کی سمت دیکھنا باغِ رم کو دیکھ جنت کی سمت دیکھنا باغِ رم کو دیکھ گر دیکھنا ہے تجھو کو تو کوئے سنم کو دیکھ گر دیکھنا ہے تجھو کو تو کوئے سنم کو دیکھ دنیا کا حسن دیکھنا حسنِ حرم کو دیکھ دنیا کا حسن دیکھنا حسنِ حرم کو دیکھ گر دیکھنا ہے تجھو کو تو میرے سنم کو دیکھ گر دیکھنا ہے تجھو کو تو میرے سنم کو دیکھ حضور محدث عاظمِ حند علیہ رحمت و رضوان کی اگناتے پاک پیش کر رہا ہوں ہم زند خراباتی کے لیے ایک جروہ تمہارا کافی ہے ہم رند خراباتی کے لیے ایک جروہ تمہارا کافی ہے ایک جروہ تمہارا کافی ہے ایک جروہ تمہارا کافی ہے اے پیکر حسون و جمال تیرا بس ایک نظارا کافی ہے اے پیکر حسون و جمال تیرا بس ایک نظارا کافی ہے اپنے شیخ کی عقیدت و محبت کو لے کر کے شیر کو سنیں حضور مقدم الملدت فرماتے ہیں یا رسول اللہ امواجر سمندر کافی ہے دریا کا ندھارا کافی ہے دریا کا ندھارا کافی ہے ہم پیاسوں کی سہرہ بھی کو ایک قطرہ تمہارا کافی ہے ہم پیاسوں کی سہرہ بھی کو اس قطرہ تمہارا کافی ہے محشر میں گنہ دارا کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے دامن کا سہارا کافی ہے دامن تو بڑی شئے ہے مجھ کو بس نام تمہارا کافی ہے دامن تو بڑی شئے ہے مجھ کو بس نام تمہارا کافی ہے محشر میں گنہ گاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے دامن کا سہارا کافی ہے دامن تو بڑی شئے ہے مجھ کو بس نام تمہارا کافی ہے حضور محدث اعظم احن علیہ رحمتہ رزوان کا نام پاک محمد تھا اپنے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور محدث اعظم احن فرماتے ہیں سچ ہے سید بیکار رہا اس سے نہیں کوئی کام ہوا اس سے نہیں کوئی کام ہوا ہم نام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کافی ہے ہم نام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کافی ہے ہم رند خراباتی کے لیے ایک جروع تمہارا کافی ہے اے پیکر حسن و جمال تیرا بس ایک نظارہ کافی ہے سلام علیکم آج میخاروں کی سجدج اور ہے آج میخاروں کی سجدج اور ہے اشرفی پیر مغان کا دور ہے رند ہے فرت خوشی سے باغ باغ رند ہے فرت خوشی سے باغ باغ نور افشا ہے کچھوچے کا چراغ قادری صحبہ شراب سنجری آج ایک شیشے کے اندر ہے بھری نقش بندی سہر وردی بادخار نقش بندی سہر وردی بادخار جوش مستی میں ہیں باہم ہم کنار اب میں حضور شیخ الاسلام سے گزارش کروں گا کہ اپنی نورانی عرفانی اور حقانی تقریر سے سامین کے خلوب کو منور و مجلہ فرمائے موسیقی موسیقی